ریحان سوچ رہی ہے جو آمیر نے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا کہ آمیر نے کیسے پتھرزی کے ساتھ اس کو پیسے تمائے اور کہا آج کے بعد تمہارے اور ملے گاستے کی تاریدہ ہیں اور تم یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے دوبارہ کبھی نظر نہ آ رہا ریحان کی اس پتھرزی اور بے ہی سی کا سوچ سوچ کر ریحان بہت زیادہ دکھی تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کریے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ ماموں سے ایک وعدے کی ورہ سے بہت مجبور تھی کیونکہ وہ اپنے ماموں سے وعدہ کر چکی تھی ریحان آلہ طرح سے دعا کرتی ہے میرے مالک میری ملت فرما میں کیا کروں میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی یہ کہہ کر ریحان باہر آ جاتی ہے کیونکہ اس کے اس کے ماموں نے بلائی آتا ہے میری کہا اسے بیتے ہیں آپ کو حکم صاحب بلا رہے ہیں اور حکمت اس کے ماموں نے بیتے ہیں آؤ ریحان بیٹا میری پاس آؤ میری پاس آکر بیٹا یہ دیکھتا جاویدان اور احمد بہت زیادہ جیرس ہو رہی ہوتے ہیں اور ہیران ہو رہی ہوتی ہے کہ ماموں نے ایسا کونسا فیصلہ کرنا ہے جو ماموں نے مجھے بلایا اور مسئل جاویدان بہت زیادہ پریشان ہے کہ ضرور یہ کل بات کریں گے ان کی شادی تھی ہمی بھری ہے میں کوئی مجبوری میں شادی نہیں کر رہا اس کی امی کہتی ہے ہوش کے نہ کھنڈو تم ہوش میں تو ہو مجھے نہیں لگتا کہ تم آمیر ہوش میں ہو حکمت یہ آپ اتنی جلدی فیصلہ کیسے خرصتے ہیں آپ نے مجھے بتائے بغیر یہ فیصلہ کیسے لے لیا میں یہ نہیں ہونے دوں گی آمیر کہتا ہے کہ مجھے یہ جب منظور ہے تو ممہ آپ خموش رہے ہیں آپ نہ بولیں اور حکمت صاحب کہتے ہیں ریحان بیٹا آج ہی تمہاری منگنی ہوگی اور اسی وقت یہ کہہ کر حکمت صاحب انگوٹھی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ تمہاری دازی کی نشانی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ ایمیر کی بیوی کو پہنانا تو یہ تم ریحان کو انگوٹھی پہناؤ کیونکہ کہتا ہے ایمیر انگوٹھی لے لیتا ہے اور ریحان کو پہنا رہا ہوتا ہے ریحان یہ سب کچھ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک دم کیسے ہو سکتا ہے کہ آمیر کیسے مان گیا اور مسیل جاویدان کی حیرت سے کوئی انتہا نہیں کہ آمیر کیسے یہ مان گیا رشتہ اور یہاں ایمیر ریحان کو انگوٹھی پہنا رہا ہے اور ریحان سوچ رہی ہے یہ کہیں ایمیر کی کوئی چال تو نہیں وہ کیوں ایک دم سے راضی ہو گیا یہاں پھر اس کی ایمیر کی بہن مبارک بات پیش کر رہی ہے اور وہ بہت سیارا خوش ہے کیونکہ وہ بہت ایک اچھے دل کی لڑکی ہے اور یہاں مسیل جاویدان پھر سے ایمیر کو کہتے ہیں کہ ایمیر تم میری بات سنو اس لیے کمرے میں چھوڑا تم سے ایک بات کرنی ہے ایمیر یہ کہہ کر حقمت صاحب چلے جاتے ہیں اپنے کمرے میں اور ایمیر کہتا ہے ماما مجھے ریسٹ کرنے دیں ابھی میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یہاں پھر ایمیر کی بہن کہتی ہے ماما آپ اچھ پر ہر وہ غصہ کرتی رہتی ہیں آپ جب جانتے ہیں کہ ایمیر بھی خود راضی ہیں رشتے کے لیے جیسے ہی ایمیر اپنے کمرے میں جاتا ہے اس کمرے میں آ جاتا ہے اس سے بولتی ہیں کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ایمیر تم بہت پشتا ہو یہ ایمیر کہتا ہے کہ ماما میں اپنے پا کی ہر بات مانوں گا اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے میری زندگی کا تو یہ مجھے مندرور ہے اور یہ صحیح ہوگا یہ غلط یہ وہ بات میں خود دیکھیں گے مسئل جاویدان کہتی ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گے ایمیر کہتا ہے ریلیکس مام آپ ریلیکس لو جائے مجھے اپنے باپ کی حکم ماننے گئے یہاں ریحان اپنی کمرے میں آتی ہے اور سوٹ رہی ہوتی ہے اتنی دیر میں ایمیر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تمہارا آئی ڈی کارڈ ہو سکتا ہے ریلیکس کہتا ہے یہ آئی ڈی کارڈ تو ہے لیکن وہ ایک سپائر ہے میں ڈھونٹی ہم اٹھا رہا ہوں اتنی دیر میں ایمیر کو اپنا آئی ڈی کارڈ دیکھتی ہے تو ایمیر کہتا ہے یہ تو ایک سپائر ہے ایسا کرو تمہاری فریش پکس ادھروانی پڑھیں گے چلو کہ میرے ساتھ کیا تم جا سکتے ہو میرے ساتھ پکس ادھروانا تو یہ کہتا ہے چلو چلتی میں تو یہ کہتا ہے ریلیکس ایمیر کو اپنا آئی ڈی کارڈ بکاتی ہے اور یہاں پر مسٹر کمال اپنے بیٹی کی بینڈیٹ کرتے ہیں اور نگار اپنے فیانسی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک گوان لڑکے سے ایمیر پی شادی ہو رہی ہے اور ایمیر ریلیکس کو لے کر جا رہا آئے تصویر میں کروانے اور اسے کہتا ہے یہ گاڑی کھوڑو اور لیمان نکال کر دو ریلیکس سے بڑی مشکل سے وہ رومہ کال دکلتا ہے تو ایمیر کہتا ہے اگر جاہمبرک وہ بلاتی ہے مسیل جاویدان اور ایمیر کی بین کہتا ہے تم جاہمبرک خیدان رہ جاؤ گی اسے ایسا سنو کر اتنی دیروں مسیل جاویدان کہتا ہے بیٹھو تو ہم مل سے سنو ایمیر آج کل شادی کر رہا ہے ریلیکس کی رہا ہے کہتا ہے باٹ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مسیل جاویدان یہ میں نہیں ہونے لوں اتنی دیکھیں ادھر ریحان اور ایمیر اپنی تصویر جا تروا رہی ہوتے ہیں اور کیمرو مین بار بار ریحان کو کہہ رہا ہوتا ہے آپ اتنی دکھی اداس کیوں ہیں پلیز مسکرائیں اور ایک سمائلنگ تصویر جا اتروائیں وہ مسکران نہیں رہی ہوتی تو اتنے میں آمیر آتا ہے چلو آپ ہماری ہم دونوں کے ایک یادگار تصویر دعوید اور یہاں پر ایمیر اپنی تصویر دیکھا اور جب وہ اپنا ویڈنگ فارم بنوانے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے اپنی لف میری شاہیے سے ان پر ریحان اور زیادہ باست ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے ایمیر اسے بلکی پسند نہیں کرتا اور ایمیر یہاں پر کے لئے بہت زیادہ افدانس اور فیبرمان رہتے ہیں کمال ہے جو بچی کی میری رکھی تھی وہ کہتے ہیں نجھ کی کام سے جانا ہے اور یہاں امیر ریحان کو کہتا ہے تم بھی رائیون سکھو اور آتک بنالو کالی چلانے کی اور ہمارے جیسے سٹیٹس کے پتابت پر زنبے کی پتاب نہیں پڑے گی تمہیں ہر حال میں کوشش کروں گا یہ نکھا لگی اور ادھر جانبی گھر میں جب امیر ریحان کو اکٹھے دیکھتی ہے جیلس دو جاتی ہے ریحان کو جیلس کرنے کیلئے اس کے گلے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے ریحان یہ تم نے کیا کیا تم یہ کیسے کر سکتے ہیں تم ریحان کے شادی نہیں کر سکتے امیر اسے ویڈن فارم دکھاتا ہے کہتا ہے یہ بہت ہماری شادی بہت ہماری کہتے یہ ہر کے زنی بھی نہیں ہو سکتا ہے امیر اگر ہو سکتے میں آتا ہے زفر اور وہ زفر کو کہتا ہے میرے وارت میں میری شادی ہے تو بہت زفر کہتا ہے کہ امیر تم بہت پشتا ہو گیا کہ تمہاری زندگی آگے اچھ نہ بگری امیر کہتا ہے میں بابا جان کو دکھانا چاہتا ہوں پر ان کا فیصلہ غلط ہے یا ٹھو یہاں پر ریحان سوز رہی ہے کہ پر اس کی کیا ہوگا امیر اس کے ساتھ پس لکھ درے گا جان بی اپنا سب پکر اندر آتی ریحان سے کہتی گا میرا نام جان بک ہے ریحان کہتی ہے میں جانتی ہوں تمہارا تعریف امیر نہیں کروایا تھا تو جان بی جالسی میں کہتی ہے تو ریحان امیر تم سے میری بارے میں واقع نہیں کرتا ہے ریحان کہتی ہے جی بالکل یہ تم ایک گھٹیا اور گوان لڑکی ہو تم امیر کے قابل نہیں تم انکار کر دو ریحان کہتی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے مامو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ جے ہر حال میں منظور ہے اور ادھر